السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتائیں گے جس کے یہاں شادی کے کئی سال بعد تک اولاد نہیں ہو پا رہی تھی لیکن پھر اللہ کے کرم سے کچھ ایسا ہوا کہ گھر اولاد پیدا ہو گئی یہ دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے پورا واقعہ سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ایک لڑکی کی شادی کو سات سال کا عرصہ بیٹھ گیا تھا مگر وہ اولاد کی نحمت سے معلوم تھی یعنی اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی خاندان میں دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھی وہ سب کوئی دو اور کوئی تین اور چار بچوں کی ماں بن چکی تھی اس لڑکی کی بہت خواہش تھی کہ اللہ اس کی گود بھر دے یہ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشی دکھا دے اس لڑکی کی ساری سہیلیاں یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جن کی شادی ہوئی تھی وہ سب صاحب اولاد ہو گئی تھی لوگوں کی اور سسرال والوں کی جبتی نظروں اور ان کے بلا وجہ کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی اس نے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس کی رپورٹ میں بھی ڈاکٹرز نے تقریباً ناؤمیدی ہی ظاہر کی جس وجہ سے وہ ہر وقت اداس رہنے لگی دکھی رہنے لگی مگر دل میں ایک امید تھی کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے بعد کبھی حتمی نہیں ہو سکتی وہ صرف اپنا اندازہ لگاتے ہیں اور اپنی تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر روتی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور عذیت سے گزر رہی ہے سسرال والے باتیں بناتے تھے لیکن دوسرے رشتدار اور ہمسائیوں کی باتیں جلتی آگ پر تیل کا کام کرتی تھی اور اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر دیتی جنہیں سن کر دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا پھر ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی لیکن اسے امید تھی تو صرف اللہ پاک سے وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیں جیسے جیسے لوگوں کی تانے بڑھ رہے تھے اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھتی جا رہی تھی اسے انتظار تھا کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دیورانی کے یہاں چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی اس کے ساتھ تانوں اور چپتی نظروں میں اور شدت آگئی ساس کہتی کہ تو تو ہے ہی بانج آخر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے جو یہ بانج اس کے پلے پڑ گئی ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسی تڑپ کر روئے کہ سب گھر والے جمع ہو گئے اس کے دل کے حال سمجھنے کی بجائے سب یہ سوچنے لگے کہ دیورانی کے بچوں سے جلتی ہے حسد کرتی ہے اس لیے روتی ہے لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کہ کسی سے جلے وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کو دے دے جو اپنے مو کا نوالہ دوسرے کے مو میں ڈالتے وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے دل گرختا ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے آنسو بھی سارے بندن توڑ کر بہنے لگے بس اس کا ایک شہر تھا جس نے اسے کبھی بھی تانہ نہیں مارا اس کا شہر اس کو دل و جان سے پیار کرتا تھا اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا لیکن وہ کیا کرتا اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا ایک دن ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اپنے شہر کا بھی ٹیسٹ کروائیں تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا لیکن پھر بعد میں اس کی شہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں حرج گیا ہے اس کی شہر نے ٹیسٹ کروایا جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی پھر تو گھر میں ایک توفان آ گیا اب اس لڑکی کو فارق کرو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے لیکن اس کا شہر کسی صورت بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا شہر کی محبت میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی بلکہ وہ اس کی دل جوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمیں اولاد ہوگی اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو پھر ہم بھی اس کے شکر گزار رہیں گے اس نے اپنے شہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اس لئے کسی صورت نہیں مانا اس کے ساس نے بہت لانتان کی یہاں تک کہہ دیا کہ تم خود نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو تم بد دن ہی نہیں بد دماغ بھی ہو یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑی ہو گئی جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت تاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ اگر تُو نے مجھے بے اولاد ہی رکھنا تھا تو مجھے تُو نے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے میرے وجود کو ادھورہ کیوں بنایا ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہیں مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے میری وجہ سے میرے شہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار تُو ہر چیز پر قادر ہے وہ روتی رہی اور دعا مانگتی رہی کہ تجھے تیرے پیارے حبیب اسے مالا مال کر دے سب کچھ بھول کر اس نے ایسی فریاد کی ایسی فریاد کی کہ اس کی پکار سن کر شاید اس کی سفارش تمام مخلوق کرنے لگی پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کا بھروسہ جیت گیا اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ کچھ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی ڈاکٹر اس کی رپورٹ کو بار بار دیکھ رہے تھے اور کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے ہسپیٹل کے فرش پر ہی سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے تو نے میری پکار سن لے تو ناظرین چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے وہ اللہ ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں نہ کبھی کسی کا برا سوچیں نہ برا کریں دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کریں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے آمین اللہم آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ذات میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ